دوستو یہ میرے گوبی کے پلانٹ جو میں نے تین مہینے پہلے لگائے تھے سب ہی پر اب گوبی آ رہی ہے کسی پر چھوٹی کسی پر بڑی بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھ کر جب فلیٹ میں چھوٹی سی بالکنی میں اورگینک سبجیاں گرو ہو جائیں تو الگی بات ہوتی ہے دوستو میری بالکنی میں میں نے کئی سبجیاں لگا رکھی ہیں چھوٹی سی جگہ ہے لیکن میں کوسس کرتی ہوں گی جادہ سے جادہ پھولو والے پودھے سبجیو والے پودھے سب ہی طرح کے میں لگا ہوں اور بھگوان کی کرپاس سے اچھے سے چل بھی جاتے ہیں اور اچھی سبجیاں بھی لگ رہی ہیں مرچ ٹیماتر گوبی یہ تو ایسے پلانٹ ہے جن کو آپ بالکنی میں آرام سے لگا سکتے ہیں اور بہت ہی بڑیا چھوٹے گملے میں اچھے سے چلتے ہیں گوبی کا پلانٹ بہت ہی چھوٹے گملے میں چل جاتا ہے یہ مجھے پہلی بار ہی پتا چلائے کیونکہ گوبی میں نے بالکنی میں پہلے گرو نہیں کی تھی تو اس بار میں نے کئی طرح کے گملوں میں گوبی گرو کی ہے یہ میرا ایک پلاسٹک کا کھالی پڑا ہوا تھا اس میں میں نے گوبی لگائے دو پلانٹ اس میں لگے ہوئے ہیں تو بہت ہی بڑیا اس پر گوبی بن گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک پلانٹ میں نے آٹھ ہنچ کے گملے میں لگا رکھا ہے اس پہ بھی گوبی بن گئی ہے بہت ہی بڑیا اچھے سے فول بنا ہے اور یہ گوبی کے فول بلکل الگ ہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا الگ ہوتا ہے اور وہ اتنی فریش اتنی ساف بھی نہیں رہتی ہے اور نہ ہی ہماری گوبی میں کوئی کیڑا لگا ہے نہ ہی کچھ تیسرا پلانٹ میرا چھے انچ کے گملے میں لگا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں چھے انچ کے گملے میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں لگاؤں گی دراصل یہ پلانٹ جب بلکل چھوٹا تھا جب بہت تھی تو یہ نیچے سے گل گیا تھا تو مجھے لگا تھا سائد یہ اب نہیں بچے گا تو میں نے اس کو نیچے سے کٹ کے چھے انچے گملے میں لگا دیا تھا اور اس میں جڑ بن گئی اور جڑ بننے کے بعد اب اس میں دیکھیں چھوٹی سی گوبی آ رہی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بچ بھی گیا اور چھے انچ کے گملے میں چل بھی رہا ہے دیکھیں چھوٹا سا گملہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گوبی کے پلانٹ کو بہت زیادہ بڑے گملے کی ضرورت نہیں ہے سن لائٹ چاہیے بس اچھی جتنا ہو سکے میں نے جیسے تیسے جگاڑ کر کے ان کو سیٹ کرا ہوا ہے تاکہ جادہ سے جادہ ان کو دھوپ لگے تو دھوپ والی جگہ پر اگر آپ رکھیں گے تو بہت ہی بڑیا ہمارے جو پلانٹ ہے سب جو کے چلتے رہیں گے اور گوبی کے پلانٹ پر کوئی کیڑا بھی نہیں لگا ابھی تک ایک بار بھی بلکل کسی بھی طرح کا تو نہ ہی تو کیڑا لگا نہ ہی کسی بھی طرح کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی بس جب یہ لگایا تھا ان کو تو مٹی اور کمپوسٹ برابر ملا کے لگایا تھا تھوڑا سا ریت اس میں ملایا تھا تو اس طرح کی مٹی بنائی تھی سب ہی سبجیوں کے لئے میں نے ایسی مٹی بنائی ہے اور یہ آٹھ انچ کا گملہ بھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اس میں بھی ہمارا بہت ہی بڑے ادے کی گوبی کا پھول بن رہا ہے بہت ساری سبجیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم چھوٹے گملے میں لگا ہی نہیں سکتے جیسے کی جتنی بھی بیل والی سبجیاں ان کو بڑے ہی گملے چاہیے لیکن یہ گوبی کا پلانٹ آپ آرام سے چھینچ کے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اتنا چھوٹے گملے میں بھی آرام سے چل جائے گا اور پھول بھی لگ جائے گا گوبی کا تو بلکل فریش آپ کو اورگینک گوبی ملے گی کھانے کو جو مارکٹ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی تو مٹی آپ دیکھیں بلکل سوکی ہوئی ہے میں بلکل سوک جاتی ہے مٹی تب ہی دیتی ہوں ڈیلی سوک جاتی ہے پانی اس کو میں روز دے رہی ہوں کیونکہ اب اس پر جیسے فول بن رہا ہے تو پانی مجھے ڈیلی دینا پڑ رہا ہے صبح کو ایک بار میں پانی دیتی ہوں اور اگلے دن بلکل سوک جاتی ہے مٹی تو اگر زیادہ سوک جائے تو دو ٹائم بھی دے دیتے ہیں پانی کیونکہ جب ہمارے جیسے کوئی بھی سبجی بن رہی ہوتی ہے اور گملا ہمارا چھوٹا ہے تو مٹی بہت چلدی سوک جاتی ہے فرٹلائزر پندرے دن میں ایک بار کوئی بھی لیکوڈ فرٹلائزر یا فیر ورمی کمپوسٹ ایسے ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی سبجی والا پلانٹ ہو مہینے میں دو بار فرٹلائزر دیجے بہت اچھے سے وہ چلے گا اور آپ کو بلکل فریس اورگینک سبجی کھانے کو ملیں گی اس سے زیادہ بڑیا بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہمیں اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو ہمیں سبجیاں جرور لگانے چاہیے جو ہم ڈیلی کھاتے ہیں دوستو دیکھئے چھوٹی سی بالکنی میں میں نے کافی ساری سبجیاں اس بات گروہ کی ہیں تو جب میں اتنی چھوٹی سی جگہ میں میں گروہ کر سکتی ہوں تو اگر آپ کے پاس تھوڑی بھی جگہ ہے تو آپ تو اور بھی جیادہ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کیجے تھانکیو ویری مچ بائی